مسلم لیگ نون اور استحقام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ پر دوریاں بڑھنے لگی ہے عام انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ نزدیک ہے مسلم لیگ نون نے استحقام پاکستان پارٹی کے ان امیدواروں کے حق میں سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے دماؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے سینئر صحافی زلکرنین تاہر کے مطابق جہانگیر ترین کی قیادت میں آئی پی پی پنجاب میں کئی نشیستوں پر مسلم لیگ نون کے مددے مقابل ہے جس کی وجہ سے دونوں جماعتوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے انہوں نے اپنے کئی امیدواروں کی قربانی دی تو وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں کیونکہ متعلقہ حلقوں میں ان کا اپنا وورڈ بینک موجود ہے سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف نے گزشتہ روز سول میں پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کی صدارت کی لیکن ٹکٹوں کی تقسیم کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی پارٹی کو پہلے آئی پی پی کا معاملہ حل کرنا ہے مسلم لیگ نون کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال نے ڈان اخبار کو بتایا کہ مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے درمیان باتچیت ابھی جاری ہے نو مائی کے واقعات کے بعد آئی پی پی میں شامل ہونے والے مسلم لیگ نون کی ہچ کچاہت کے بارے میں سوال پر احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے ابھی تک انٹرویوز مکمل نہیں کیے اور لاہوڈوین زیر التوا ہے احسن اقبال نے کہا کہ قومی اسمبلی کے سابق سپیکر سردار آیاز صادق آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کے لیے مذاکرات کی قیادت کر رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون نے آئی پی پی سے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کی حمایت سے پنجاب میں انتخابات لڑنے کے خواہش مند امید باروں کی اپنی طویل فحریز کو مختصر کریں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون آئی پی پی رہنماؤں کی ذمہ داری نہیں جو نو مہی کے واقعات کے بعد آئی پی پی میں شامل ہوئے تھے تاہم ان لوگوں کے ناموں پر غور کیا جا سکتا ہے جس سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے سابق وزیراعظم ممران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اٹھانے کے لیے حمایت کے بدلے ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے آئی پی پی کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ جولائی دوہزار بائیس کے ذمہ انتخابات میں آئی پی پی کے پچیس سابق راکین اسمبلی کو ٹکٹ دے چکے ہیں دوبارہ ایسا نہیں کیا جا سکتا مسلم لیگ نون پہلے ہی اندیا دے چکی ہے کہ وہ سیٹ ایجسمنٹ کی بات طاقتور حلقوں کے دباؤ پر کر رہی ہے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنوانے نے ڈاؤن اخبار کو بتایا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت آئی پی پی کو صرف مٹ ہی بر سیٹے دینے میں دلچسپی رکھتی ہے تاہم وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر مقامی سیاست کا رخ متعین نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مسلم لیگ نون اور آئی پی پی کے دربیان سیٹ ایجسمنٹ کے معایدے کے امکانات بہت کم ہیں حتیٰ کہ مسلم لیگ نون رہنوانے آئی پی پی جانگی ترین اور صدر علیم خان کے لیے لہدران اور لاہور میں سیٹ ایجسمنٹ کی پوزیشن میں بھی نہیں